بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ آپ کے ایک اور سیری میں دوستو آگے خدمت میں حاضر ہوں آج کا پہلا ایڈویو میٹک فریز ہے to fall foul of to fall foul of دوستو اس کا مطلب ہے he always falls foul of others he always falls foul of others وہ ہمیشہ دوسروں سے لڑتا جگڑتا رہتا ہے آج کا دوسرا ایڈویو میٹک فریز ہے پیارے دوستو to play fast and lose to play fast and lose اس کا مطلب ہے غیر ذمہ دار رویہ to play fast and lose غیر ذمہ دارانہ رویہ he is a cunning man he always plays fast and lose he is a cunning man he always plays fast and lose وہ ایک چالاک آدمی ہے اور ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتا ہے یا رویہ کا اظہار کرتا ہے next ہے to play second fiddle to play second fiddle دوستو اس کا مطلب ہے حکم ماننا to play second fiddle پیارے دوستو اس کا آپ اس طرح بنا سکتے ہیں modern woman has refused to play fiddle modern woman has refused to play second fiddle جو آج کل کی عورت ہے وہ کسی کے وہ احکامات نہیں مانتی یا حکم ماننے میں وہ دیر کر دیتی ہے آپ اس کا کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں next ہے پیارے دوستو چوتھا to play through nose sorry to pay through nose to pay through nose کا پیارے دوستو مطلب ہے نقصان اٹھانا to play to pay through nose پیارے دوستو اس کا مطلب ہے be aware otherwise you will have to pay through the nose be aware otherwise you have to pay through the nose احتیاط کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے آج کا اور آخری اور پانچوہ idiomatic phrase ہے پیارے دوستو to blow hot and cold to blow hot and cold اس کا مطلب ہے جلدی سے رائے بدلنا to blow hot and cold پیارے دوستو اس کا میننگ کچھ اس طرح بن سکتا ہے i do not like him میں اسے اپسند نہیں کرتا because he blows hot and cold in one breath کیونکہ میں اس پہ اتبار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جلدی جلدی رائے بدل لیتا ہے i do not like him because he blows hot and cold in one breath وہ ایک ہی سانس میں جلدی جلدی رائے بدل لیتا ہے یا گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتا ہے پیارے دوستو یہ تھے آج کی ایک چھوٹی سی کابش css pms اور دوسرے competitive examination کے لیے idiomatic phrases کی سیری پیارے دوستو جو میں آپ سے میننگ شیئر کرتا ہوں idiomatic phrases آپ کو داتا ہوں یہ آپ کائنڈی لکھ لیجئے اور جو میں آپ کو میننگ اور فکرات آپ سے شیئر کرتا ہوں کوئی وہ حرفیں آخر نہیں آپ ان سے بہتر بنا سکتے ہیں اور کوشش کیجئے پیپر میں کٹنگ مت کیجئے اس sentences بنانے کی جو رہنمائیہ جو اس کے پرینیل اصول رولز ہیں وہ آپ میرے پریویس لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ میرا چینل ہمائیوں زیجوٹینمنٹ ٹی وی سبسکرائب کرنا مت بولیے اگر آپ کو میری یہ کابش پسند ہے آپ سب کا بہت شکریہ خوش رہیں